موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل سنہری بات عبید مومنہ امید کرتیم کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور حیریت سے ہوں گے آج کا میرا موضوع ہے ایک ہندو کی لاش کا قصہ جس نے قرآن پاکی حدمت کی تھی اور اس کی لاش کو آگ نے نہیں جلائی تو چلیں اس موضوع کو مکمل شروع کرنے سے پہلے آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلاتن کے برن کو دمانا مد بڑی تاریخ کا واحد ہندو جس کی میت کو آگ نہ لگی امام مسجد نے کیا حکم دیا کہ پنٹک بھی ماننے پر مجبور ہو گئے یقین کرنا مشکل ہے لہوڑے تقسیم ہند کے بزمانے میں لہوڑ کے دو ادارے تھے جو بہت مشہور تھے پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک اتر چند تھے دوسرا ادارہ اگرچہ گہر مسلموں کا تھا لیکن اس کے پنڈٹ نور کشور قرآن پاک کی تبات و اشاعت کا کام کرتے تھے نور کشور نے احترام قرآن پاک کا جو میار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نور کشور نے پہلے تو پنجاب بھر سے آلہ قسم کے لوگ کٹھے کیے اور انہیں زیادہ تنہاں پر ملازم رکھا احترام قرآن پاک کا یہ عالم تھا کہ جہاں کتاب پہ قرآن پاک کی جل بندی ہوتی تھی وہاں کسی آدمی کو حتیٰ کے نور کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داہل ہونے کی اجازت نہیں تھی دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف ایک ہی کام تھا کہ سارا دن کمروں میں چکر لگاتے رہتے تاکہ کہیں کوئی کاغذ کا ٹکرا نظر آ جاتا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی اس کو انتہائی عدب احترام سے اٹھا کر بوڑیوں میں جمع کر دیتے پھر ان بوڑیوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا وقت گزرتا رہا اور تباتو اشاعت کا کام جاری رہا پھر برسگیر کی تقسیم ہوئی مسلمان اور ہندو نقل مکانی کرنے لگے نورکشورجی بھی لاہور سے نئی دہلی انڈیا چلے گئے ان کے ادارے نے دہلی میں بھی حضب توفیق تباتو اشاعت کا کام شروع کر دیا یہاں بھی قرآن پاک احترام کا وہی عالم تھا ادارہ ترقی کا سفر تہہ کرنے لگا اور کامیابیوں کی بلندی پر پکنچیا نورکشورجی بھوٹے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کے نظام کو سنبھال لیا اور ادارے کی رہایات کے مطابق قرآن پاک کی ادوہ احترام کا سلسلہ اسی طرح جائے رہا آہرکار نورکشورجی کا انتقال مول گئے اور وہ حالی کے حقیقی سے جامعے ان کی وفات پر طلبہ ان کے ہاں پہنچے ایک بہت بڑی تدار میں لوگ ان کے کڑیا گرم میں شریف ہو گئے اور شمشان گھار پہنچے ہندو کے زبان میں کڑیا گرم کا مطلب ہے کہ میت کو جلا دیا جاتا ہے ان کی میت کو جلانے کے لیے رکھا گیا میت پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا نورکشورجی کی میت آگ نہیں پکر رہی تھی میت پر اور مزید گھی اور تیل ڈالا گیا آگ لگانے کی کوشش کی گی لیکن ہزار بار کوشش کرنے کے باوجود میت ویسی کی ویسی ہی رہی اور کوشش نہ کام ہو گئی یہ ایک ناقابلی یقین واقعہ تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لمحے بھر میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نورکشورجی کی میت کو آگ نہیں لگ رہی محلوکِ ہدا یہ منظر دیکھنے کے لئے شمشان گھاٹ کی طرف جانے لگے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیرانوں پریشان تھے یہ حبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے نورکشورجی ان کے بڑے ہی عزیز دوست تھے اور وہ ان کے قرآن پاک کی احترام کی عادت سے اچھی طرح واقع تھے امام صاحب نے پندیت کو محاطب کرتے ہوئے کہا آپ سب کی میت جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی اس آدمی نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح حدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے اس وجہ سے ان کی میت کو آگ لگ ہی نہیں سکتی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل ان کی میت پر ڈال دیں اس لئے بہتر ہے ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نورکشور جی کو شمشان گھارٹ میں ہی دفن کر دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی میت کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھارٹ میں دفنا دیا گیا ہو محترم عزیز دوستو یہ کوئی من گھرک واقعہ نہیں بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے بے شک جو لوگ اللہ پاک کے کلام کا احترام کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ایسے ہی عزازات سے نواز دیتا ہے کسی کے ساتھ آپ کو میرے ٹوپک پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں آگے مزید زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو تباہ نہ مت بھولیے گا تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جس آتے ہیں موسیقی